اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیر فیزیکس شپٹر نمبر 18 سن ٹیکس بک بورٹ کی ایکسرسائز کے نمیریکل نمبر 18.8 اور 18.10 کو 10 کو ہم سمتنے چاہ رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کاریٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں 18.8 What minimum energy is needed in an x-ray tube in order to produce x-rays of with a wavelength of 0.1 exponent minus 10 meter ہمیں کہا چاہ رہا ہے کہ what minimum energy ہے ہمیں کہا چاہ رہا ہے energy آپ معلوم کریں کہ ہمیں کتنی energy چاہیے ہوگی کہ ہم x-rays produce کرنا چاہ رہے ہیں اور x-ray کی جو wavelength ہمیں چاہیے وہ کتنی ہے 0.1 exponent minus 10 meter یعنی ہمیں wavelength dv ہے ہمیں wavelength dv اور ہمیں کہا چاہ رہا ہے اس wavelength کی مدد سے آپ کیا معلوم کریں گے energy معلوم کریں گے تو اس سوال پہ ہمیں lambda دیا ہوا ہے 0.1 exponent minus 0.1 exponent minus 10 meter ہمیں energy پوچھی جاری ہے energy معلوم کرنی ہے اس قسم کے سوال میں آپ کے بعد دو constant دیئے ہوگے ایک constant ہوگا planks constant planks constant کی value 6.63 exponent minus 34 joule second یہ value یاد رکھ لیں ام سے کی میں پوچھی جاتی ہے اور دوسری ہے speed of light speed of light کی جو value ہے 3 exponent 8 meter per second تو ہمارے پار جو ہے وہ plants quantum theory کے مطابق e برابر ہوتا ہے h new کے energy برابر ہے h new کے اب new کس کے برابر ہے c over lambda velocity of light upon wavelength جو ہے وہ کس کے برابر ہے frequency کے تو میں نے new کی جگہ لگ دیا ہے c over lambda تو formula ہمارا بن گیا ہے sc upon lambda اب h کی value ہمارے پاس ہے 6.63 exponent minus 34 c کی value ہمارے پاس ہے 3 exponent 8 lambda ہمیں دیا ہوا ہے 0.1 exponent minus 10 اب ہم کیا کرتے ہیں 6.63 کو 3 سے multiply کر رہے ہیں اور 0.1 سے divide کرتے ہیں تو value کتنی آ جاتی ہے 198.9 exponent minus 3 آ گیا exponent 8 آ گیا اور یہ minus 10 اوپر آ کر positive ہو گیا اب یہ ہو گیا 8 اور یہ 10 18 ہو گیا 8 minus 34 میں اس کو آپ شامل کریں اور اس exponent کو edges کریں تو آپ کے پاس final answer جو آ رہا ہے وہ ہے 1.98 exponent minus 14 joule یہ ہمارے اس numerical کا answer ہے شاید book میں exponent میں answer exponent کی value جو وہ غلط دی ہوئے ہیں جبکہ correct answer آپ کا اس numerical کا یہ ہے 1.98 exponent minus 14 joule ہمارے اس numerical کا answer ہے اور book میں answer بھی joule میں دیا ہوا ہے تو یہ ہمارے اس numerical کا answer ہے اس لئے کہ 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 بہت ہی سمپل سر numerical ہے calculate the energy of a photon whose frequencies ہمیں کہا جا رہا ہے energy of photon معلوم کرنا ہے جس کی frequency پہلے پارٹ میں کہا جا رہا ہے 4 exponent minus 14 exponent 14 hertz minus نہیں sorry پلس میں دوسرے میں کہا جا رہا ہے frequency 20 gigahertz ہے اور تیسرے میں کہا جا رہا ہے 30 megahertz یعنی ہمیں energy معلوم کرنی ہے ہمیں تین frequencyیاں دے دی گئی ہیں پھر کہا جا رہا ہے describe the corresponding web length for the photon describing nanometer اور ہمیں کہا جا رہا ہے یہ تینوں جو frequency دی ہوئی ہیں ان تینوں frequency آپ کیا معلوم کریں گے wavelength معلوم کریں گے اور wavelength کا جو answer دو گے wavelength کا جو آپ answer دو گے وہ کس میں ہوگا wavelength کا جو answer آپ دیں گے وہ nanometer میں ہوگا تو آئیے ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے data تین frequency ہے پہلی frequency ہمیں دی گئی ہے 4 exponent 14 hertz دوسری جو frequency ہے 20 gigahertz giga کا مطلب ہوتا ہے exponent positive 9 20 giga کے جگہ exponent positive 9 لکھا ہے hertz اور تیسرے میں لکھا ہے megahertz تو یہاں ہم نے لکھا 30 exponent mega کا مطلب ہوتا ہے exponent positive 6 یہ آگیا اب جو وہ e1 e2 e3 ہمیں چاہیے اور تینوں کی wavelength lambda 1 lambda 2 lambda 3 ہمیں چاہیے اس قسم کے سوال میں آپ کو جو ہے وہ planks constant کی value given ہوگی planks constant کی value ہے 6.63 exponent minus 34 joule second اور c speed of light کی value ہے 3 exponent 8 میٹر پر second آئیے سب سے پہلے e1 ہم معلوم کرتے ہیں e1 ہمارے پاس ہے h new 1 planks constant کی value رکھی 6.63 exponent minus 34 اور new 1 کی frequency ہے 4 exponent 14 اب ان دونوں کو ہم نے multiply کیا تو 26.52 آ رہا ہے minus 34 اپنی جگہ اور یہ 14 اپنی جگہ اب جو ہے وہ ان کو جب ہم نے solve کیا تو final value آ رہی ہے 2.652 exponent minus 19 جول اب ہماری جو بک میں answer دیئے ہوئے ہیں وہ electron volt میں دیئے ہیں paper میں آپ سے especially پوچھا جائے تو کرنا ورنہ joule والا answer correct ہے جیسے کہ اس سے پہلے والے numerical میں تھا تو electron volt میں joule کو electron volt میں convert کرنے کے لیے آپ 1.6 exponent minus 19 سے کیا کریں گے divide کریں گے تو یہ کیا ہو جائے کہ minus 19 minus 19 سے cancel 2.652 کو 1.6 ہم نے divide کیا تو e1 کی value آ رہی ہے 1.65 electron volt اسے دیکھے اسے e2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو same یہاں planks constraint آ گیا frequency کی value 20 exponent 9 آ گیا دونوں کو multiply کیا اور آپ کے پاس یہ value آ رہی ہے joule میں electron volt میں لانے کے لیے 1.6 exponent minus 19 سے divide کیا تو آپ کے value ہرہی ہے 82.875 minus 25 ہے یہ اوپر آگے plus ہو گیا اس کو solve کیا adjust کیا آپ کے پاس e2 کی value آگئی 8.28 exponent minus 5 electron volt e3 معلوم کرنے کے لیے h new 3 plus constant value new 3 value رکھی اس کو multiply کیا آپ پاس value آگئی ہے joule میں electron volt میں لانے 1.6 آپ نے divide کیا آپ کے پاس 124 exponent minus 28 یہ اوپر آکر positive ہو ہو گیا e1 e2 e3 اب یہ 3 wavelength ہے نا پہلی wavelength نکال کے میں بتاتا ہوں باقی کی 2 wavelength جو وہ آپ نے خود solve کرنی ہے اور مجھے comment میں answer بتانا ہے کہ آپ کا answer کیا آرہا ہے تو speed of light c bada 1 lambda 1 c value 3 exponent 8 ہے پہلی frequency ہمارے پاس ہے 4 exponent 14 اب 4 exponent 14 یہ multiply ڈیوائی تو یہ 3 کو ہم نے 4 سے ڈیوائی کیا 0.75 exponent 14 اوپر آخر minus میں آگیا جب ہم نے اس کو adjust کیا تو 7.5 exponent minus 7 meter lambda 1 کا answer آرہا ہے lambda 1 کا ہمارے answer آگیا لیکن ہمیں especially کہ آگیا ہے کہ آپ answer دیں گے nanometer میں تو meter کو nanometer میں convert کرنے کے لئے exponent minus 9 سے divide کیا تو ہمارے value آجاتی ہے lambda 1 کی 9 سے minus 7 کیا تو positive 2 7.5 کو exponent 2 سے multiply کیا تو lambda 1 کی value آجاتی ہے 750 nanometer جو کہ ہمارے numerical answer ہے اب lambda 2 آپ نے اسی form سے نکال لی ہے frequency آپ نے یہ رکھ نہیں ہے دوسرے والے میں تیسرے میں یہ تو آپ کے پاس طریقہ یہ لکھا ہے 9 meter میں دونوں answer آپ لانے لانے ہیں تو ان دونوں کا آپ answer کیا رہے دیکھتے ہیں کمنٹ میں سب سے پہلے کس کا correct answer لکھا آتا ہے تو یہاں چاہ کر ہمارا آج کا یہ lecture مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارے یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمنٹ کو اپنا feedback لازمی دیں اور اس آپ ضرور عطا کریں یاد رہے بہت سے سٹوڈن ہیں جو گورنمنٹ کالجز کے بعد expensive coaching centers کو afford کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ اجار بن بن سکتا ہے thank you very much اللہ حافظ